اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیا حال ہے میری پیاری پیاری بہنیں اگر آپ سب ٹھیک ہوں گی اچھا آج میں آپ کے لیے کچن سے ریلیٹر بہت زبردست قسم کے ٹیپ سنٹرکس لے کے آئی ہوں جو میں اپنی ڈیلی لائف میں خود بھی یوز کرتی ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی پیاری پیاری بہنوں کے ساتھ ان کو شیئر کروں اچھا میرا پہلا سب سے پہلا ٹرک یہ ہے کہ کچن میں جب ہم برطن دھونے والے سابن یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر سپنج رکھ دیتی ہیں تو وہ پانی ان میں کٹھا ہو جاتا ہے کیونکہ سپنج پتہ ہے فومی سا ہوتا ہے اور وہ پانی اتنا افزرف کر لیتا ہے وہ جب برطن دھونے والے سابن کے اندر ان کے رکھتے ہیں تو سابن سارا میلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ جو سابن چھے دن چلتا ہے وہ دو دن چلتا ہے پھر میلٹ ہو ہوگی ہم خود واشنگ کریں تو ٹھیک ہے لیکن اگر بچیوں کے ذمہ واشنگ کا کام لگا دینا تو وہ پھر ایسی تباہی پھیرتی ہیں کہ وہ تو بالکل ایک دن میں ختم کر دیتی ہیں اچھا اس کے لئے میں آپ کو ایک بڑا سپردست قسم کا ٹھپ بتاتی ہوں اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک چھوٹی یا بڑے سائز کی کوئی بھی واتر واتر لے لیں اور اس کو اوپر سے کاٹ لیں اور اس کا بس اتنے والا ایریا برینے دے اپنے باس اور اس کے دونوں سائیڈوں پہ اوپر ہول کر لیں اس کے نیچے بھی چار ہول کر لیں تین چار ہول کر لیں تاکہ پانی اگر آپ سپنج اس کے اندر رکھیں تو وہ سپنج پانی کو لیک کرتا رہے اور سپنج ڈرائی رہے اور وہ جو ہول آپ اوپر کریں گے اس میں آپ دوری باندھ لیں یا دھاگے باندھ لیں اور اس کے اندر آپ اس کو آپ اپنی کچن کی ٹیپ پہ جو سینگ کے اوپر ٹیپ لگی ہوتی ہے اس کے اوپر لٹکا دیں اسی یہ ہوگا کہ جب سپنج آپ اس کے اندر رکھیں گے تو وہ پانی سارا لیک کرتا رہے گا اور سپنج ڈرائی رہے گا اور سابن بھی آپ کا جو چھ دن چلنا ہے وہ چھ دن ہی چلے گا ایک دن ہی چلے گا اچھا دوسری میری ٹیپ یہ ہے کہ آپ نہیں کرنا یہ برطن دھونے والے سابن کے اندر جب آپ نیمبو یوز کر لیتے ہیں تو اس کے چھلکے رہ جاتے ہیں تو ہم ان کو ڈس بین میں پھینک دیتے ہیں تو آپ نے ان کو ڈس بین میں نہیں پھینکنا آپ نے اس کو برطن دھونے والے سوپ کے اندر رکھنا ہے اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ برطن واش کریں گے تو اس سے برطن اتنے اچھے واش ہوں گے کہ چمکدار ہو جائیں گے پلاسٹیک کی برطن جو پلیٹیں ہوتی ہیں کہ ان پر سٹین لگ جاتے ہیں تو وہ آپ چھلکا اور سوپ کے اندر رکھیں تو اس کا اثر جو روما ہوتا وہ سارا سوپ کے اندر جاتا رہتا ہے اور اس سے برطن اتنے ساف ہو جاتے ہیں پلاسٹیک کے جو سٹین لگا ہوتا ہے پلیٹیں وہ ساف ہو جاتے ہیں جو سٹیل کی دیکچیاں جال جاتی ہیں سائیڈوں سے وہ ساف ہو جاتی ہیں اور برطن اتنے چمکدار لگتے ہیں سیلور سٹیل کے برطن اس سے بڑے اچھے ساف دھولتے ہیں تو یہ اپ ٹرک ضرور کیجئے اپنے گھر میں بھی اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی تو میں تو کبھی تفاہ نیمبو کو چھل کر نہ بھی ہو تو نیمبو سپیشلی جوس جو ہوتا ہے جوس پوام میں وہ میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں تو وہ اتنا اچھا اس سے برطن واش ہوتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ ٹرک میری ضرور پسند آئی ہوگی اچھا میرا دوسرا ہے یہ وائپر سے ریلیٹڈ ہے یہ والے کچن کے کونٹر ٹاپ کے وائپرز ہوتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ واشنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میری آپ کو نظر آ رہا ہوگا شلط پر پانی کٹھا ہوا ہوگا تو اس کو اس طریقے سے آپ سارا وائپ کر کے اور یہ سینگ کے اندر پھینکتے ہیں اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دیکھیں میرا کونٹر ٹاپ کے اوپر ہی میرا ساتھ ہی یہ سٹوف ہے تو وہ میرا پانی سٹوف تک چلا جاتا ہے اور سٹوف پتا ہے پھر آپ کو یہ بڑی جلدی خراب ہوتے ہیں پانی سے پانی سے بچا کے رکھنا ہوتا ہے تو اس وائپر کا بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ سارا آپ یہ باسکٹ اٹھا کے بھی نیچے سے وائپ کر سکتے ہیں ادر سے بھی سارا وائپ کر سکتے ہیں تو یہ ضرور کچن میں ایک وائپر چھوٹے سا اس کا رکھا کریں اچھا اور میرا تیسرا ہے یہ ہے کہ یہ دیکھیں جب بٹنوں جب واشنگ ہم کرتے ہیں تو یہ باسکٹ میں سے پانی نکل نکل کے باسکٹ میں سے پانی نکل نکل یا کوئی بھی کپڑا موٹا کپڑا ڈبل ٹیم میں یا ٹرپل ٹیم میں ڈال کے رکھا کریں تاکہ وہ پانی سارا بزرگ کالے پھر اس کو ریچوڑ کے دوبارہ سے پھلا دیا کریں واشنگ کرنے کے بعد اسنا آپ کو کچن کا کونٹرٹ آپ گینا نہیں رہتا اور نیٹ نیٹ رہتا ہے اچھا اچھا یہ میرا تھرڈ ہے یہ دسپین سے لیڈیڈ ہے آپ نا تکرے میں بڑی بڑی ڈسپین رکھتے ہیں اور وہ گھر کا سارا پوڑا اس میں رکھتے ہیں تو وہ نہ وہ کچن میں پڑیا دیا کیونکہ کچن میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو ان کو ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ کچن میں نہ رکھا کریں کچن سے باہر رکھا کریں اور یہ باری جو چھوٹی ڈسپین ہوتی ہیں چھوٹے سائز کی ڈسپین میل بھی جاتی ہیں مارکیر سے میرے پاس نہیں تھی میرے پاس آئسکرین کا جو خوالی ڈبا تھا میں نے اس کو جسپین کے طور پر یوز کر دیا اور اس کے اوپر ایک شاپر چڑھا دیا کریں وہ کچن کا جتنا گاربیج ہوتا ہے ظاہر ہے کچن کا کوئی گندہ گاربیج تو ہوتا ہے یا سبزیوں کے چھلکے اتنے انڈوں کے چھلکے پتی کے اور سارے اس طرح گاربیج ہوتا ہے تو وہ آپ کوشش کیا کریں اس میں ترو کیا کریں اور ڈیلی کے ڈیلی ایمننگ میں اس کو کلین گا دیا کریں مطلب شاپر اتار کے پھینک دیا کریں اور نیا شاپر چڑھا دیا کریں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ گھر میں چووے اور چپلیاں ممن ہو جاتے ہیں تو آپ جتنی بھی کلیننگ لوگوں چووے آئی جاتے ہیں اسپیشلی چوے ان چیزوں کے پیچھے آتے ہیں تو ان کی کلیننگ اگر آپ رکھیں گے تو چوے بہت کام آپ کی دھر میں آئیں گے اور آپ کا دھر بھی نیٹ رہی گا یہ نا وہ اس سے ریلیٹیڈ ہے یہ دیکھیں نا یہ میرے پاس نا فالتو ٹاول پڑھا تھا اس کے اوپر جگہ جگہ پر سٹین آئے ہوئے تھے یہ دیکھیں تو یہ یوز کرنے کی قابل نہیں تھا گھر میں کوئی اس کو یوز ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ گندہ ہو گیا تو میں نے میرا پھینکنے کا بھی دل نہیں کہا رہا تھا اور یہ میں نے کہا چلو اس کو اس طریقے سے ہی اوز کرتے ہیں میں نے آتے کی جو خالی وڑی بوری ہوتی ہے اس کی ایک سائیڈ کاٹ کے تو میں نے اس کی اوپر اس طرح لگا کے اور یہ چاروں سائیڈوں پر اس کی سلائی لگا دی اور یہ میرا ایک کونٹر ٹاپ ایک ایسا میٹ بن گیا کہ جب بھی میں برتن واش کرتی ہوں باسکٹ میں رکھتی ہوں تو باسکٹ میں رکھتی ہوں تو وہ باسکٹ سے جو دیتی ہوں ایک جو ہے یہ بوکس سے ریلیٹیڈ ہے ہمیں سے سب کی گھروں میں اس طرح کے بوکسز ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کینڈیز وغیرہ مگواتے ہیں کےک مگواتے ہیں یا کئی دفعہ آپ کے گھر میں مٹھائی وغیرہ آتی ہے تو اس طرح کے بوکسز ہوتے ہیں لیکن ہمیں نے ان کو ریوز کرنے کا طریقہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کو ریوز کریں تو اس کے لئے مجھے میں آپ کو ایک زبردست تھیک بتاؤں گی کشکا ڈالنے کے لئے یہ ڈبا بہتر ہوتا ہے وہ اس طرح کی کیونکہ آپ چھوٹے کچھو کچھن کا یشو ہوتا ہے کہ ان کچھن میں سپیس نہیں ہوتی چیزیں رکھنے کے لئے تو آپ اس کو ایزے بیلنا بھی یوز کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے اس میں آپ آٹا ڈالیں اس میں پیڑا کریں اور اس پہ روٹی بیلنے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے آپ کو الگ سے وہ پورا جو بیلنے کا فریم وہ نہیں رکھنا پڑے گا اور اسی پہ آپ رانے سے روٹی بیل لیں گے تو ہے نا یہ زبردست ہے اچھا ایک ہے نا یہ جو شوپر ڈیکس میرا ہے کہ اموما آپ میں سے سب کی گروھو شوپر بیگز ہوتی ہیں لیکن ہمیں شوپر بیگز کوئی بیسٹ سمجھ نہیں آتا تو جب بھی آپ روٹیاں بنانے لگے تو یہ شوپر بیگز جو ہوتی ہیں اس کو ادھر بھی سا لیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نیچے سے فلور بھی گندہ نہیں ہوتا کونٹیٹور بھی گندہ نہیں ہوتا سٹوف بھی گندہ نہیں ہوتا آپ نے روٹی بیلنی ہے اس کو یہ ایسے لیٹ کے کور کتارنا ہے اس کے اوپر روٹی بیل کے اور سارا خوشکہ اسی پہ گرے گا نیچے نہیں گرے گا اور کچن آپ کا صاف رہے گا اور میسی رکنی دے گا ہینہ زبیدہ سٹکس آئی ہوپ آپ کو میرے سارے ٹیپس این ٹرکس پسند آئے ہوں گے اور اگر آپ کو یہ میرے ٹیپس این ٹرکس پسند آئے ہیں تو مجھے لائک شیئر اور سبکرائب کر دیا کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں جتنا آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں میری اس لفظائی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ